نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے حقیقت جانیے اور مانیے کولم نگار ہے ایس اے زاہد اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org اقوام متحدہ کی طرف سے گزشتہ بودھ کو جاری ایک خصوصی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشتگرد کل آدم تنظیم ٹی ٹی پی افغانستان میں سب سے بڑا دہشتگرد گروہ بن گیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں سرحد پار حملوں کے لیے ٹی ٹی پی کو طالبان حکومت کی حمایت حاصل ہے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی جانب سے جاری کردہ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس وقت افغانستان میں اس دہشتگرد گروپ کے تقریباً ساڑھے چھ ہزار جنگجو موجود ہیں ٹی ٹی پی افغانستان میں بڑے پیمانے پر تیاریاں کرتے ہوئے پاکستان میں دہشتگرد کی کاروائیاں کرتی ہیں رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور افغان عبوری حکومت کی طرف سے معاونت نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے کیونکہ پاکستان نے بار بار طالبان حکومت کو ثبوتوں کے ساتھ آگاہ کیا کہ افغان سرزمین پر مقیم کل عدم تنظیم ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث ہے افغان حکومت یا تو خود وعدے کے مطابق ٹی ٹی پی کے خلاف تھوس عملی کاروائی کر کے افغانستان سے مکمل طور پر بے دخل کر دے یا ان کو پاکستان کے حوالے کرے لیکن افغان عبوری حکومت نے نہ تو اپنے وعدوں کا پاس کیا اور نہ ہی ایک پڑوسی برادر ملک کی بار بار یاد دہانیوں کا نوٹس لیا بلکہ ٹی ٹی پی کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی افواج کے افغانستان سے فوری انخلاق کے بعد جو امریکی اسلحہ افغان طالبان کے ہاتھ آیا تھا وہ اسلحہ بھی ٹی ٹی پی کو دیا گیا ہے جو وہ پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں اور سرحدی چوکیوں پر حملے میں استعمال کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو افغانستان میں نقل و حرکت کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور سہولیات سے آراستہ گیسٹ ہاؤزز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی سے پاکستان کو سنگین خطرات لاحق ہیں حالیہ مہینوں میں ان دہشتگردوں کی طرف سے پاکستان میں آٹھ سو سے زائد حملے اور دہشتگرد کاروائیاں کی گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹی ٹی پی بتدریج القاعدہ کی دوسری شکل اختیار کرتی جا رہی ہے جو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے جس کا ددارک عالمی طاقتوں کے اپنے مفاد میں انتہائی ضروری ہے اور جھوٹ پر مبنی تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں جنگ اور افغان محاضرین کی مرد میں ڈالرز بٹورتا رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف جھوٹا اور غلیز پروپاگینڈا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مرد میں ڈالرز ہمیشہ بین الاقوامی اداروں کو براہ راست ملتے رہے ہیں جن میں یو این ایچ سی آر اور آئی این جی شامل ہیں جن کا نگرانی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے پاکستان ان اداروں کو لوجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے تاکہ امداد کی مقررہ جگہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے حال ہی میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ افغان حکام اور ان کے حمایتی ٹولے پاکستان پر افغان محاضرین کے نام پر ڈالرز لینے اور ان کو افغانیوں کے خلاف ہی استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں جو سرہ سر جھوٹ ہے بلکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے امریکی ادارے سگر نے اپنی جنوری دوہزار چوبیس کی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی انخلاص سے اب تک افغانستان کو دو اشارہ آٹھ بلین ڈالرز کی امداد دی گئی ہے مگر اس میں سے تقریباً تین سو ملین ڈالرز کی رقم کا کوئی حساب موجود نہیں ہے اگست دوہزار اکیس سے اب تک گو کہ امریکہ افغانستان کو دو اشارہ ایک بلین ڈالرز کی امداد دے کر سب سے بڑا ڈالر بن گیا ہے مگر امریکہ کو شاید اندازہ نہیں کہ بغیر نگرانی کے یہ امداد افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو جا رہی ہے امریکہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ امریکی انخلاء نے افغانستان کا مستقبل طالبان کے حوالے کر دیا جس کے نتیجے میں آج آزادی رائے خواتین کی تعلیم پر بندش اور انسانی حقوق کے اہم چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اس صورتحال کے خلاف خواتین کے احتجاجی مظاہرے اور اس پاداش میں ان کو دی جانے والی سزائیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں دوسری طرف حال ہی میں بھارت نے افغانستان کی مدد کے لیے دو ہزار دو سو ملین روپے مختص کیے ہیں لیکن یہ فنڈنگ دراصل بھارت کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سٹریٹیجک اقدام ہے اس رقم کو بھارت اپنی افغان پروکسیوں کو بھیج کر پاکستان کو غیر مستحکم کرتا ہے کیونکہ یہ رقم بھی دہشتگر تنظیم ٹی ٹی پی کو خاص طور پر دی جاتی ہے تاکہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرے اسی طرح بھارت کی طرف سے ہر قسم کی معاونت بلوچ دہشتگر تنظیموں کو بھی حاصل ہے پی ٹی ایم جیسے موقع پرست گروہ اکثر پاکستان پر امریکی ڈالرز جیب میں ڈالنے کا الزام لگاتے رہتے ہیں جس میں ذرا بھر سچائی نہیں ہے پاکستان تو عالمی دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف امدادی ڈالرز اور تمام تر وسائل دہشتگردی کے فروغ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ پی ٹی ایم کو نظر نہیں آتا حال ہی میں جرمنی میں افغانیوں نے پاکستانی پرچن کی توہین کر کے پاکستان کے دہائیوں پر محیط خلوص کا کیا خوب بدلہ دیا ہے پتہ نہیں یہ اثر حلال ڈالر کا ہے یا حرام ڈالر کا حقیقت جانئے اور مانئے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی